چار مثالیں بیان کی اچھے مرد اچھی عورتیں برے مرد بری عورتیں اچھے مرد بری عورتیں برے مرد اچھی عورتیں یہ چار مثالیں یعنی کہ مرد تو اچھے ہیں عورتیں بری ہیں قرآن نے مثال بیان کی حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی اللہ کے نبی ہے اللہ کی وحی ان کے پاس آ رہی ہے ان کے گھر میں ان کی جو بیویاں ہیں وہ اللہ کی باغی ہیں اللہ کی دین کی دشمن ہے لیکن ان کا اللہ کا نبی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا جب عذاب آیا تو یہ دونوں عذاب کا نیوالہ بنی ان کا اللہ کا نبی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا یعنی کہ یا پھر ان کا برا ہونا ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تو ہر شخص کا اپنا عمل ہے یہ کسی بھی دھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد تو دیندار ہو لیکن عورت دین سے بے پرواہ یعنی کھانا بنا رہی ہے بچوں کو پال رہی ہے لیکن دین کی اس کو فکر نہیں ہے سب چیز سے نمیٹ کر چار عورتیں بیٹھ گئیں اب وہ باتیں ہو رہی ہیں غیوتیں ہو رہی ہیں یا پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے یا پھر مارکٹ چلے گئے یعنی کوئی پتہ نہیں دین ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے بچارہ شوہر لگا ہوا ہے یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے اچھا مرد بری عورتیں دوسرا نقشہ ہے برا مرد اچھی عورتیں اللہ تعالی نے قرآن میں مثال بیان کی فیرون اور ان کی بیوی آسیہ کی فیرون جو ہے اللہ کا باغی ہے اَنَا رَبَّكُمُ الْعَلَىٰ کَا نَعْرَا لَگَا رَا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا رب اور ان کے گھر میں جو ان کی بیوی ہے حضرتِ آسیہ وہ اللہ والی ہے اللہ سے جنت میں محل طلب کر رہی ہے لہذا یہ بھی کسی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے یعنی فیرون تو ڈوبا لیکن اس کا اللہ کا باغی ہونا اس عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا جس طرح اس کا نبی ہونا اس عورت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا تھا تو یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد تو دین سے بلکل بے پروا ہے رات کو ایک دو تین بجے آتا ہے اور صبح نو دس بے تک سوتا ہے اور پھر وہ اپنے دوستوں میں چلا جاتا ہے مطلب بس بلکل بے پروا والی لائف عورت بیچاری دیندار ہے فجر بھی پڑھ رہی ہے عشاء بھی پڑھ رہی ہے بیچ کی نماز ہی بھی پڑھ رہی ہے اللہ کا ذکر کر کے ہاتھا گندری ہے رہوٹی منا رہی ہے سارے کام کر رہی ہے بچوں کو تک یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دین سے بے پروا ہے اور عورتیں دین پر چلنے والی ہیں تیسرا نقشہ اللہ نے بایان کیا برے مرد بری عورتیں سورہ لحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ابو لحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچہ اور اس کی بیوی ام جمیر دونوں اللہ کی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن یعنی ان دونوں میں سے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون زیادہ دشمن ہے کیونکہ یہ عورت جو ہے وہ رات وہ دن میں جو ہے کانٹے بھینتی ہے اور صبح فجر سے پہلے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بچھا جاتی ہے دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن و عذاب کی خوش قبری سنائے لہٰذا یہ کسی بھی دھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دین سے پہ پروا عورت بھی دین سے پہ پروا اچھا کاروبار ہے اچھا کھارے پی رہے ہیں بچے انگلیش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور شام کا آرٹنگ پہ جا رہے ہیں اچھا کھارے پی دین کی کوئی فکر نہیں کسی بھی دھر کا نقشہ ہو سکتا ہے ایک چوتا نقشہ ہے اچھے مرد اچھی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ گھر میں بیویاں ہیں نودت بیویاں ہیں گھر میں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ والی ہیں ہماری ماں ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ڈاریک کا نقشہ رہے ہیں یہ بھی کسی بھی دھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اچھے ہو عورت بھی اچھی ہو یہ چار نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اچھے مرد اچھی عورتیں برے مرد بری عورتیں برے مرد اچھی عورتیں اچھے مرد بری عورتیں اب آپ خود فیصلہ کریں آپ کون سے نقشہ میں رہنا چاہتے ہیں ایک پانچوں نقشہ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مومن لڑکی مسلمان لڑکی اور مشرک مرد یا مشرک لڑکی اور مسلمان مرد یہ بلکل بے میں جوڑا ہے یہ بلکل گویا کے ایک ٹیکٹر کا پہیا اور ایک کار کا یہ بلکل بے میں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلکل سختی سے منع کیا ہے اور صاف کے دیا قرآن حکیم میں تم میں سے کوئی بھی لڑکی کسی مشرک سے نکا نہیں کرے چاہے وہ تمہیں اچھے لگتا ہو اس سے بہتر وہ مسلمان ہے چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو چاہے وہ تمہیں سے ملنے پلسر پہ آرہا ہے چاہے یہ پنچری بناتا کیوں نہ ہو وہ غلام زیادہ بہتر ہے اس لڑکے سے اسی طرح لڑکی کو روک گیا لڑکے کو روک گیا کہ کسی مشرکہ لڑکے سے نکا نہیں کرے اس سے بہتر وہ مومنہ ہیں چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو باندھی کیوں نہ ہو یہ پانچوہ نقشہ ہو سکتا ہے اور یہ نقشہ بہت زیادہ مارکٹ میں میں دیکھ رہا ہوں یعنی آج کل ہماری بچیوں کے ساتھ یہ جو معاملے بڑی ہی سازشی ذہن کے ساتھ یہ سارے ہو رہے اور ان کو گھروں سے باغی بنایا جا رہا ہے یہ ایسا بے میل جوڑا ہے جو معاشرے میں کنٹینیو نظر آ رہا ہے اس کو روکنا سختی سے ہماری ذمہ داری ہے یہ قرآن حکیم نے اسی کو کہا کہ اس کو ختم کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے وہ نامختون ہمیشہ ناپاک رہنے والا وہ اس کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہے اس کی پیچھے جا کر یہ پانچوں نقشے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پوری امانتداری دیانتداری کے ساتھ رکھ دیئے اب آپ خود فیصلہ کریں جہاں ہے طرف تو